دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں ہمارا ایک مگ اکیس ویمان کریش ہو گیا تھا اور ہمارے ایک پائلٹ کی جان چلی گئی تھی اس کے بعد یہ سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں کہ کیوں نہ ان کی فلیٹ کو ابھی ریٹائر کر دیا جائے اور اس کو لے کر بہت سارے سجیشنز بھی آئے ہیں ہم نے پشلی ویڈیو میں یہ بات کی تھی کہ کونسی آپشنز ہمارے پاس ہیں جس سے ہم ان فائٹر ایک کرافٹ کو جلدی سے جلدی ریپلیس کر سکتے ہیں لیکن ایسی ہی ایک نیوز پچھلے سال بھی آئی تھی جس میں ایسا بتایا گیا تھا کہ تائیوان اپنے میراج ایک کرافٹ کو ریٹائر کرنا چاہتا ہے اور اس فلیٹ کو بھارت کو خریدے لینا چاہیے اور ابھی پھر سے کومنٹس میں یہ بات کی گئی ہے کہ اس ڈیل کو کنسیڈر کرنا چاہیے تو چلیے اس ڈیل کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس سے کیا بھارت کو فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں اور کیا یہ ڈیل ہمیں کرنے بھی چاہیے یا نہیں دوستو پہلے تو ہم یہ کر دیں کہ اس نیوز کو کافی سما ہو گیا ہے اور تب کے بعد ابھی تک کوئی بھی ایسی نئی اپ ڈیٹ نہیں آئی ہے کہ تائیوان ان ایک کرافٹ کو ریٹائر کرنا چاہتا ہے یا نہیں تو چلیے اس پوری خبر کے بارے میں جانتے ہیں اور یہ انیلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا یہ ایک کرافٹ ہمارے لیے صحیح ہیں یا نہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چائنہ اور تائیوان کے سنبھند اتنے اچھے نہیں ہیں اور چائنہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تائیوان کافی بڑی ڈیلز کر رہا ہے تائیوان امریکہ سے 66 F-16 ایک کرافٹ خرید رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کے پاس 115 F-16 ایک کرافٹ کی فلیٹ پہلے سے موجود ہے اس فلیٹ کو بھی وہ اپ گریڈ کر رہے ہیں اور تائیوان کی میڈیا میں ایسی رپورٹس آئی ہیں جس میں ایسا پتا چل رہا ہے کہ تائیوان 66 نئے F-16 ایک کرافٹ کو کھریدنے کے بعد شاید اپنے پہلے سے موجود 54 ڈیسولٹ میراج ایک کرافٹ کو بیچ دے وہ ایسا ایس لیے کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ان ایک کرافٹ کو مینٹین کرنا کافی مہنگا ہے اور ابھی تائیوان کی ائر فورس کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ وہ ان ایک کرافٹ کو اپ گریڈ کر سکے تائیوان ابھی امریکن سسٹمز کے اوپر فوکس کر رہا ہے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ جو امریکن فائٹر ایک کرافٹ ہے اور فرانس کے ایک کرافٹ کے مقابلے میں سستے ہیں اور انہیں مینٹین کرنا بھی کافی سستا ہے تائیوان نے فرانس کو کافی کرٹیز کیا تھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ جو پارٹس اور سپیرز ان ایک کرافٹ کو مینٹین کرنے کے لیے چاہیے ہیں وہ انہیں کافی مہنگے پڑتے ہیں اسی کارن سے وہ ایف سسٹن ایک کرافٹ کو خرید رہے ہیں تائیوان اگلے کچھ سالوں میں چار سو تیس میلین ڈالرز اپنی ایف سسٹن ایک کرافٹ کی فلیٹ کو اپ گریڈ کرنے کے اوپر لگائے گا اور اس کے ساتھ ہی تیرہ میلین ڈالرز کی قیمت پر سسٹی سکس ایف سسٹن ایک کرافٹ امریکہ سے خرید دے گا جس کے بعد ان کے پاس جتنا بڑا بجٹ نہیں بچے گا کہ وہ اپنے پرانے میراج ایک کرافٹ کو اپ گریڈ کر سکیں تائیوان ابھی یو اے ای کی ائر فورس اور فرانس کی ائر فورس کے بعد میراج ایک کرافٹ کا سب سے بڑا تیسرا آپریٹر ہے اور اس کے ساتھ ہی انڈین ائر فورس بھی فورٹی نائن ڈسولڈ میراج ایک کرافٹ آپریٹ کر رہی ہے نائنٹی ایٹی فور میں ہمارے دیش نے اوریجنل میراج ڈیل سائن کی تھی جس میں ہم نے چالیس ایک کرافٹ فلائی ویک نیشن میں خریدے تھے اس کے بعد ہمیں ایسی آپشن دی گئی تھی کہ ہم ایک سو دس میراج ایک کرافٹ ہمارے دیش میں منفیکچر کر سکتے ہیں جنہیں کی ایچیل منفیکچر کر سکتا ہے اس کے ساتھ انہوں نے ٹوٹل ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا بھی آفر دیا تھا لیکن ایسی ریپورٹ سائیں تھی کہ سوید یونین کے پریشر کے کارن ہم نے یہ ڈیل نہیں کی تھی اس کے بعد ہم نے ٹین ایڈیشنل میراج ایک کرافٹ فرانس سے خریدے تھے اور اس کے بعد ہم بارہ قطر کے میراج ٹو تھاوزن ایک کرافٹ کو خریدنا بھی چاہتے تھے لیکن ان کی قیمت کافی زیادہ ہونے کے کارن ہم نے وہ ڈیل نہیں کی ابھی جو ہمارے پاس میراج ایک کرافٹ کی فلیٹ اویلیبل ہے وہ تھٹی سکس یئرز پرانی ہیں اور ابھی ہماری ایر فورس ان ایک کرافٹ کو اگلے پندرہ سالوں کے لئے اپریٹ کرے گی اس کے بعد ان ایک کرافٹ کو ہمارے انڈینیس تیجس مارک ٹو پروگرام کے ساتھ رپلیس کر دیا جائے گا ابھی جو تائیوان کے پیاس میراج ایک کرافٹ اویلیبل ہیں وہ ابھی جیدہ سے جیدہ پچی سال پرانے ہیں اور ان کے اے فریم میں ابھی بھی دس سال کی لائف باقی ہے جانے کی اگلے دس سال کے لئے ان ایک کرافٹ کو ابھی بھی آپریٹ کیا جا سکتا ہے ہماری دیش نے میراج ایک کرافٹ کو بالاکورٹ ایس ٹائکس میں اور کارگل وار دونوں میں استعمال کیا تھا ان ایک کرافٹ کو ہماری ایر فورس جاہا طور پر بومبنگ میشنز کے لئے استعمال کرتی ہے ابھی ہم نے ٹونٹی ون مک ٹونٹی نائن ایک کرافٹ اور ٹویلو سکھوئی ترٹی ایم کے ایک کرافٹ رشیا سے خریدے ہیں جو ہم نے رشیا سے مک ٹونٹی نائن ایک کرافٹ خریدے ہیں وہ رشیا میں پہلے سے موجود تھے ان کے ائر فریم رشیا میں ویسے ہی پڑے ہوئے تھے جو کہ کافی پرانے ہو چکے تھے لیکن ان کی کنڈیشن کافی اچھی تھی اور ابھی ہماری ائر فورس ان ایک کرافٹ کو خرید رہی ہے اور ان کو اپگریڈ کر کر ہماری ائر فورس استعمال کرے گی اور ایسا ہے کام ہم تائیوان کے مراج ایک کرافٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں تو چلیے بات کر لیتے ہیں کہ اگر یہ ڈیل ہوتی ہے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس ڈیل سے سب سے بڑا فائدہ تو ہمیں یہ ہوگا کہ ان ایک کرافٹ کے آ جانے کے بعد ہمارے پاس ایسے ایک کرافٹ کی فلیٹ اویلیبل ہوگی جن کو ہماری ائر فورس بہت جلد آپریشنل کر سکے گی کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم کوئی بھی ایک کرافٹ دوسرے دیش سے خریدیں گے تو اس ڈیل کو ہونے کے بعد ان ایک کرافٹ کی مینفیکچرنگ میں بھی ٹائم لگے گا اور مینفیکچرنگ کے بعد ہمارے پائلٹس کو ان ایک کرافٹ کی اوپر ٹرین بھی کرنا ہوگا اور ٹریننگ کے بعد ہی ان ایک کرافٹ کو اپریشنل کیا جا سکے گا جس میں کافی سمیں لگ جائے گا لیکن اگر ہمیں نئے ایک کرافٹ بہت جلدی چاہیے تو یہ اپشن ہمارے لئے صحیح نہیں ہوگی لیکن اگر ہمیں ایڈیشنل میراج ایک کرافٹ پہلے سے بنے ہوئے مل جائیں جیسے کی تائیوان سے ملیں گے تو وہ ہمارے لئے کافی اچھی اپشن ہو سکتی ہے کیونکہ ہم ان ایک کرافٹ کے ائر فریم کو اپگریڈ کر سکتے ہیں جس سے ہمارے سمیں اور پیسے دونوں کی بجت ہوگی اس کے ساتھ ہی جو ہماری ائر فورس کی فائٹر ایک کرافٹ کی کمی ہیں اس کو بھی ہم بہت جلدی پورا کر سکتے ہیں ان ایڈیشنل ایک کرافٹ کے ساتھ ہماری ایک فورس کی کیویبلٹی کافی بڑھ جائے گی اور ہماری فائٹر فلیٹ کی جو کمی ہیں وہ بھی کافی حد تک دور ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی یہ ایک کرافٹ شاید ہمیں کافی سستے دام پر مل جائیں اور ان ایک کرافٹ کو مل جانے کے بعد ہم انہیں اپگریڈ کر سکتے ہیں اور ایسی رپورٹس ہیں کہ اس ایک کرافٹ کو اپگریڈ کرنے کے اوپر بھی کافی خرچہ نہیں آئے گا تو یہ ہمارے لئے کافی اچھی آپشن ہو سکتے ہیں تو چلیے بات کر لیتے ہیں کہ ان ایک کرافٹ کو ہمارے دیش کو ملنے میں کیا مشکلیں آ سکتی ہیں سب سے بڑی مشکل تو یہ آ سکتی ہے کہ شاید تائیوان اس ایک کرافٹ کو بیجنا ہی نہ چاہے وہ اس لئے ہے کیونکہ تائیوان کے بھی چائنہ کے ساتھ تیتی کافی گھمبیر ہے اور ان کو بھی اپنی ائر فورس کو مجبوط رکھنے کی ضرورت ہے جو انہوں نے نئے ایف سسٹین ایک کرافٹ امریکہ سے خریدے ہیں ان کو آنے میں بھی کافی سمیں لگ جائے گا اسی لئے جب تک نئے ایک کرافٹ آئیں گے تو انہیں اپنی پرانی ائر فلیٹ کو بھی مجبوط رکھنے کی ضرورت ہوگی تو اسی لئے وہ شاید بہت جلد اپنے میراج ایک کرافٹ کی فلیٹ کو ریٹائر نہ کریں دوسری سب سے بڑی مشکل شاید یہ آ سکتی ہے کہ وہ اس ایک کرافٹ کے لئے کافی بڑی قیمت مانگ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ان ایک کرافٹ کو اپگریڈ کرنے کے اوپر بھی شاید ہم سے ڈسالٹ کافی بڑی قیمت مانگ لے کیونکہ ڈسالٹ اس بات کو لے کر کافی بدنام ہے کہ وہ اپنی اپگریڈیشن کے لئے کافی بڑی قیمت چارج کرتا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ ہمارے میراج فلیٹ کی اپگریڈ میں ایسے الزام لگائے گئے تھے کہ شاید اس ایک کرافٹ کی فلیٹ کی اپگریڈیشن میں ڈسالٹ نے ہم سے زیادہ قیمت چارج کی ہے اس کے ساتھ ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو تائیوان ایک کرافٹ ریٹائر کرنا چاہتا ہے ان کے اے فریم اتنی اچھی کنڈیشن میں نہ ہو کیونکہ ایسے ریپورٹس آئی ہیں کہ جو تائیوان اپنی میراج ایک کرافٹ کو اپریٹ کر رہا ہے وہ بہت ہارش انوائرمنٹ میں اپریٹ کیے جا رہے ہیں اور وہ بہت زیادہ ہائی آپریشنل ٹیمپو میں اپریٹ کیے جا رہے ہیں جس کے کارن ان کے اے فریم میں جرور سے زیادہ ویر اینٹیر ہو سکتا ہے جانے کی ان کے اے فریم میں کچھ کمیاں ہو سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی 2009 میں ایسی ریپورٹس آئیں تھی جس میں تائیوان نے یہ ریپورٹ کیا تھا کہ ان کے اے کرافٹ کے انجن کے بلیڈز میں کریکس دیکھے گئے ہیں جس کے بعد ڈسوٹ نے تائیوان کی مدد کی تھی اور اس انجن ڈیمج کو رپیر کیا تھا اگر ایسی کوئی بھی کمی ان اے کرافٹ میں پائی جاتی ہے تو ہماری ایر فورس اس اے کرافٹ کے لیے ڈیل نہیں کرے گی کیونکہ اگر ان کے اے فریم میں کوئی بھی کمی ہوتی ہے تو ان اے کرافٹ کو کافی لمبے سمیں تک ہم آپریٹ نہیں کر سکیں گے اس سے پہلے جو ہم نے مگ 29 اے کرافٹ کی ڈیل رشیہ کے ساتھ کی ہے ان کو چیک کرنے کے لیے بھی ہماری ٹیم نے وہاں پر وزٹ کیا تھا اور ان اے کرافٹ کے اے کرافٹ کو چیک کیا تھا ان اے کرافٹ کو چیک کرنے کے بعد ہی ہماری اے فورس کی ٹیم نے یہ کلیرنس دی تھی کہ ان اے کرافٹ کو کھریدا جائے اور ایسی ہی ٹیم شاید دائیوان کے اے کرافٹ کو چیک کرنے کے لیے بھی بھیجی جائے جو کی اس اے کرافٹ کے اے کرافٹ کی ریلائیبیلٹی اور کنڈیشن کو چیک کرے گی دوستو ان سبھی پوائنٹس کے علاوہ ہمیں یہ بھی کنسیڈر کرنا ضروری ہے کہ اگر ہم یہ فائٹر اے کرافٹ ابھی کھریدتے بھی ہیں تو ان کو انڈکٹ کرنے میں اور ان کی اپگریڈیشن میں بہت سما لگ سکتا ہے اور جب تک یہ ہماری اے فورس میں انڈکٹ ہوں گے تو تب تک ہمارے تیجس اے کرافٹ کی پڑکشن بھی انکریز کی جا سکتی ہے اور وہ جلدی سے جلدی انڈکٹ کرنے شروع کیے جا سکتے ہیں ابھی جو پہلا چالیس اے کرافٹ کا آرڈر تھا وہ بھی پورا کمپلیٹ نہیں ہوا ہے اور اس آرڈر کے پورے ہونے تک ان اے کرافٹ کی ایک نئی سکورڈن بھی ریس کی جا سکتی ہے مگ 21 کی ایک سکورڈن کو ریٹائر کیا جانا ہے اور اس کی جگہ پر تیجس کی دوسری سکورڈن جگہ لے گی اور جب تک یہ ڈیلیوریس پوری ہوں گی تب تک تجس مارک ون اے کرافٹ کی ڈیلیوریس بھی شروع ہونے کا انمان ہے لیکن اگر ان ڈیلیوریس میں کوئی ڈیلیس آتے ہیں اور انڈینیر فورس کو لگتا ہے کہ اس میں اور لمبا سامن لگ سکتا ہے تو ان تائیوان کے میرائے 2000 اے کرافٹ کی ڈیل کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر ووچنگ دس ویڈیو جائے ہند جائے بھارت